شیو کی ٹیم نے ایشو کیا بڑا سٹیٹمنٹ اور دی ہے ویکاس منکتلا اور گنجن منکتلا کو اچھیتا ہونی ہے اور ساتھی ساتھ بگ باؤس کو بھی ان ریٹن بولا گیا ہے کہ فیشن سنس پر یہ ساری باتیں نہ کہی جائیں کیونکہ بگ باؤس ایک ایسا شو ہے جہاں پر لوگ دیکھتے ہیں منورنجن کے لیے اور اس شو میں اگر کسی کو اس طرح سے ٹارگیٹ کیا جائے گا تو اچھا نہیں ہوگا اور آپ کو اس کے پہلے شروع کرنے سے بہلے بتا دو کہ گنجن منکتلا انہوں نے یہ ایلیگیشن ڈال رہا تھا شیو پر کی شیو نے ان کی جیکٹ چھپا کر رکھی تھی اور جب ویکاس ایوکٹ ہوئے اس کے بعد شیو نے وہ جیکٹ پہنی تو کیا ہے یہ پورا ماجرہ یہ دیتے ہیں اس بارے میں آپ کو پوری اپ ڈیٹ ہے نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں فی فافوس میرا نام ہے گانیش کاندو اگر باہر سے کوئی وائلڈ کارٹ بھی آ رہا ہے یا یوں کہہ لو کہ باہر سے اگر کوئی گیسٹ بھی آ رہا ہے تو وہ سب سے پہلے صرف دو لوگوں سے ملنا پسند کر رہا ہے ایک ہے شیف تھاکرے اور اس کے بعد پریمکہ چار چودری کیونکہ یہ دو جس طریقے سے کھیل رہے ہیں اس سیزن ان کے نام کا ڈنکہ چل رہا ہے یا یوں کہہ لو کہ یہ دونوں اس سیزن بھوال مچا رہے ہیں لیکن ویکاس منکتلا جب گھر سے باہر آئے تو انہوں نے کچھ باتیں ایسی کری شیف کو لے کر جو کافی زیادہ پتی جنگ تھی ایک بات انہوں نے کہی کہ شیف جو ہے وہ گھوڑے کی شکل میں گدھا ہے یہ ایک بات ہے ویکاس منکتلا نے کہی ہے اور ویکاس منکتلا جب گھر میں تھے تو انہوں نے وہ شیف تھاکرے کی بی باس مراتی میں جو ہوا تھا کاٹنے والا جو ان کا ہوا تھا وہ ساری چیزیں بتائی ارچنا کو اور بھڑکانے کی کوشش کیے کے ساب سے اور اس کے بعد جب بی باس نے ان سے پوچھا تو ویکاس منکتلا کہتے ہیں کہ میرا تو شیف ٹارگیٹ ہی نہیں ہے لیکن اگر آپ نے ویکاس منکتلا کی جرنی دیکھو گی بی باس میں چاہے وہ جتنے بھی ہفتے تھے جس طریقے سے وہ کھیلے ہیں ان کا almost target شیف تھاک رہی تھے تو ابھی حالی میں شیف تھاک رہی کی team نے ایک notice issue کیا ہے ویکاس گنجان اور بگ باس کو میں آپ کو پہلے notice دکھا دیتا ہوں پھر میں آپ کے لئے پڑھ دیتا ہوں یہ notice issue کیا گیا ہے اس notice میں لگائے کہ since بگ باس is over for some people but it seems like they still continue to play the game even after getting out of the house we as شیف's team continue to maintain a dignified silence on all things said by other people as we know that his fans and his people know the kind of person شیف is who would never stop down low or even try to be a part of any frivolity having said that there have been several people and recent ones being vikas and gunjin who have been revived some really distasteful and derogatory allegations on شیف for the record not just one or two but شیف has a team of three stylists styling him for the show and there is no dearth of clothes shoes or any other necessary things in the house but without any without even consulting or even trying to assist the entire matter mrs manaktala gunjin manaktala has gone ahead and said frivolous things for شیف which has deeply hurt the sentiments of his fans and family while the matter has been looked into internally we request the media to not write anything just because they have the power to say or write so and we will give a counter reply to this we came to know what the exact scenario was and will surely take this in legal fashion big boss kindly look into this matter so this is what we are doing what we are doing we are doing to know what we are doing and we are doing to know what the boss of the insider information and gossip is for us and the FIFA Fools thank you مرحبا